اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں اسلام فرم ایک کاس اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریڈیکل اور ریڈیکنڈ کے بارے میں یعنی کہ جزر اور مجزور اور پھر اس کے بعد ایک قوت نمائی شکل یعنی کہ ایکسپونینشل فارم کیا بنتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج پھر کچھ پراپرٹیز کے بارے میں بات کریں گے کون کون سی پراپرٹیز ہیں سو فڈا وڈزے اپنے ذرا پین پینسل پیپرز ریڈی کر لیں کیونکہ امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو مات بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نو ڈاؤن بھی کرنا ہے ایکزامپلز بھی کریں گے تاکہ ہمارے تمام کونسپس اچھے سے کلیر ہو جائیں سو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈیکل فارم کیا ہوتی ہے تو ریڈیکل فارم کے لیے کچھ چیزیں پہلے ذہن میں فکس کرنی اور تھوڑا سی امیاجینیشن کو وائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اچھے سے سوچنا ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ذرا imagine کرنا ہوتا ہے تو imagine کر رہے ہیں سیٹ اف جو انٹیجرز ہے اس کو اپنے ذہن میں درہ کھولیں پتہ چلے گا آپ کو کے سیٹ اف انٹیجرز کیا ہوتے ہیں میرے سامنے نمبرز آرہے ہیں اس فقط ایک zero ہے اس کے right side پہ positive one ہے ایک zero اس کے left side پہ سارے کے سارے کیا ہیں negative numbers ہیں تو ذرا سوچیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ایک number اٹھایا n کہاں سے اٹھایا positive ڈیجرز ہے یعنی کہ zero ہے تو right side والے ٹھیک ہے سارے right side والے numbers جو ہیں positive ڈے لیے negative کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اس کو ختم کر دیا اب میری آنکھوں کے سامنے جو ہے zero one two three four five six چل رہے ہیں پھر n جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ one سے بڑھا آنا چاہیے یعنی کہ zero اور one بھی نکل گئے اب میرے پاس جو numbers ہیں وہ two سے start ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں two ہے three ہے four ہے five ہے six seven ہے اور یہ چلتے ہی جا رہے ہیں اب ایک number اور سوچنا ہے وہ number کیا سوچنا ہے n تو سوچ لیا ٹھیک ہے کوئی بھی number سوچ لیا وہ سارے کے سارے set of ڈیجرز دو سے آگے والے اب سوچنا ہے number real number r سے ٹھیک ہے اب real number r سے کوئی سا بھی number سوچ لو negative سوچ لو positive سوچ لو وہ تمہاری مرضی ہے ٹھیک ہے such that کس طرح سے کہ اگر تم کوئی سی number کی power میں کسی number کی power میں اس n کو لکھو ٹھیک ہے اور answer جو ہے وہ یہاں والا real number r آ جائے ٹھیک ہے کسی number کی power کو n میں لکھو اور real number r آ جائے for example for example for example آپ لوگ number سوچ بیٹھے ہو n کی جگہ پہ دو ٹھیک ہے n کی جگہ پہ کیا سوچ بیٹھے ہو دو سوچ بیٹھے ہو اب تم لوگوں نے n کی جگہ پہ دو سوچا اور a جو ہے وہ تم لوگوں نے کیا سوچا چار اب یہاں پہ x کی جگہ پہ کیا آئے گا 2 آئے گا 2 کی power 2 is equal to 4 تو یہ دیکھو یہ positive integers ہیں نا مجھے تم نے set to imagine کیا تھا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وہی سے ہے چار ایک real number ہے تو 2 کی power یہ جو 2 ہے یہ تمہارا x ہے اب اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ 2 ہے اس کا یہ جو 4 ہے sorry یہ جو 4 ہے آپ کا یہ root ہے کس کا 2 کا second root 2 کا second root ہے اسی طرح سے یہاں سے دیکھو n جو ہے یہ nth root ہے n کیا ہے nth root ہے کس کا a کا یعنی کہ nth جو ہے اس کو بولیں گے اس کو پڑھیں گے کہ یہ جو x ہے نا اس کی power n is equal to a اس کو ہم پڑھیں گے this is called the nth root of a a ٹھیک ہے so کیسے لکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے nth root of a میں چاہتا ہوں اس کی کوئی اسی شکل بنا دیں کہ جس سے ہم لوگ بڑے familiar ہوا میں پتا ہو اچھا یہ یہ تو پڑھا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں دونوں طرف power 1 over n سے multiply کر دیتا ہوں 1 over n تو آپ کو پتا ہے یہ والا n اس n سے cancel ہو جائے گا اب x is equal to 1 over n اب x is equal to 1 over n کو لکھنے کا طریقہ مجھے یہ ملا یہ والا اب اس طریقے کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس طریقوں کے کیا بولتے ہیں میں نے ایک جزر کی شکل بنائی اس کی یہاں پہ n لکھ دیا اور یہ جو a ہے اس کو جزر کے اندر میں پیک کر دیا اس شکل کا نام ہے اس شکل کا نام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ریڈیکل فارم جزر کی شکل roots کی شکل ٹھیک ہے اب اس radical form میں ہم لوگوں نے کیا چیز جو ہے وہ الگ الگ دیکھنی ہے یہاں پہ یہ جو n پایا جاتا ہے اس n کو بولتے ہیں یعنی کہ یہ جو number ہوئے گا کوئی بھی number ہوئے گا اس کو ہم کیا بولیں گے index کیا بولیں گے ہم اس کو index کہیں گے یہاں پہ کوئی جو number ہوگا اس کو ہم لوگ index کہیں گے اوکے اس کے بعد یہ جو a ہے اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے اس a کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ہے مجزور یا ready can ٹھیک ہے جی اب and جو ہے وہ index ہے a جو ہے وہ مجزور ہے یعنی کہ بچارہ تڑا ہوا ہے اس کے اندر cad میں ہے اور cad کس نے کیا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے جس نے اس کو cad کیا ہوا ہے یہ والی شکل جس کو ہم لوگ عام الفاظ میں جذر بولتے ہیں ٹھیک ہے اس شکل کا نام کیا ہے اس شکل کا خیاف نام ہے جس کو بولتے ہیں radical shape ٹھیک ہے جس کو کیا آپ بولتے ہیں ہم لوگ radical صحیح ہے تو radical shape بولا یہ ہو گیا آپ کا مجزور اور یہ ہو گیا آپ کا index and جو ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا index ہو گیا اوکے next جو ہے کچھ ایک example دیتے ہیں تاکہ جو mind میں کچھ confusion ہے وہ بالکل clarify ہو جائے تو اس example کیلئے میں کیا کرتا ہوں ہم لوگ ایک بڑی normal example لیتے ہیں اکثر چار کا جذر لے لیں چار کا جذر ہمارے پاس آتا ہے جی دو آتا ہے ٹھیک ہے چار کا جذر ہمیں پتا ہے دو آتا ہے اب اس چار کو اس طرح کی شکل میں اگر لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھو دو کی پاور دو اس اکول ڈو چار کچھ اسی طرح کی شکل بنے گی کیسے بنے گی کہ اگر میں اس چار کو لکھوں تو یہ جو آپ کے پاس باہر کچھ نہیں ہوتا وہاں ہمیشہ دو ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب بھی اس طرح کی شکل لکھتے ہو اندر کوئی بھی نمبر ہو تو اصل در حقیقت کی شکل ہوتی ہے کچھ یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں پاور ٹو ہوتی ہے اب اس کو ہم لکھیں گے چار اور اس فور انٹو وان اوور ٹو فور کی پاور وان اوور ٹو تو ہم اس ٹو فور کو لکھ سکتے ہیں نا ٹو کی پاور ہم لوگوں کے پاس کچھ ریڈیکل کی نا فارمز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ اپنے ریوجل میتھ میں عام طور پر بڑا استعمال کرتے ہیں لیکن نام سے نا تھوڑے سے نفاقف ہوتے ہیں تو نواقفیت اس کو ہم بولتے ہیں سکوئر روٹ تو اس نواقفیت کو ہم لوگ ختم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ سکوئر روٹ پھر یہ دیکھو اگر یہاں n کی جگہ پہ 3 ہو میں یہاں پوٹ کرتے جاؤں گا نا ساری چیزیں یہ دیکھو یہاں لکھتے ہیں n تو اگر تمہارے پاس n کی جگہ پہ 2 آئے گا تو تم لوگ اسے پڑھو گے کہ یہ کیا ہے یہ سکوئر روٹ ہے ٹھیک ہے اگر n کی جگہ پہ 3 آ جائے گا تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ کیا ہے کیوپ روٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جب n کی جگہ پہ 4 آ جائے گا تو اس کو ہم بولیں گے 4th root ہے ٹھیک ہے n کی جگہ پہ کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا تو وہ کون سا ہے 4th root ہے ٹھیک ہے 5 آ جائے گا تو 5th root ہے 6 آ جائے گا تو 6th root ہے اس طرح سے ہم لوگ اس کے ساتھ کھیلنا سیکھیں گے ان کو کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے اب کچھ properties ہیں اس کی 3-4 properties ہیں ان 3-4 properties کو دیکھتے ہیں 5 ہے ٹوٹا کتنی ہے 5 ہے تو ان 5 properties کو دیکھتے ہیں ان 5 properties میں ہمیں کیا ملتا ہے ان میں سے تو 2-3 تو ہم لوگ جس سے چھوٹے 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 تو ان چھوٹے چھوٹے classes میں ہم لوگ نے ان کے ساتھ بہت کھیل ہے لیکن اب جو کہ ہم تھوڑی بڑی classes میں آگے بڑے ہو گئے ٹھیک ہے اتتنے ہو گئے تو ہم لوگ بڑی classes میں آگے ان کے ساتھ تھوڑی سی اچھی طریقے سے پیش آئیں گے تاکہ ہم لوگوں کو پتا جڑے تو آئے چلتے ہیں ہمارے پاس ان کے طرف جو کہ ہیں properties جی تو اب جو ہے وہ چلتے ہیں ہماری properties کی طرف جو ابھی ہم نے discuss کیا تھا کہ properties کے بارے اس سے پہلے exponential form کیا ہوتی اس کی وہ سمجھ لیتے ہیں پھر ہم properties پہ آئیں گے کیونکہ exponential form اس پہ بڑی help کرنے والی ہے help so exponential form کیا کہتی ہے آپ کے پاس کہ یہ شکل ہوتی ہے ایسے ہی ہے تو اس کو اگر exponential form یہ نہیں کہ یہ جذر کی form ہٹا کہ exponential form میں لانا ہے تو کیسے لانا ہے تو یہ لکھا internal بچارہ جو کہہ دی تھا وہ ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ اس کی قید میں فرق ڈالنے آپ لوگوں نے اور وہ قید میں فرق کیسے اگزامپل کے طور پہ let's say یہاں آ گیا کے پاس 4 کی power 1 over 3 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس شکل میں واپسی کی شکل میں کیسے لکھا جائے گا 4 جائے گا اس قید میں اور یہ جو نیچے والا 3 ہے یہ 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 ہاں انڈیکس کی فارم میں آ جائے گا تو یہ جو ادھر فارم ہے اس کو بولتے ہیں exponential فارم آگے exponential فارم کے بارے پوری lecture بنائے گا پوری ویڈیو دیکھیں کہ exponential فارم ہوتی ہے اس کے rules کیا کیا ہوتے ہیں وہ بات کی بات ہے پہلے چھوڑ کر لیں تھوڑا سا properties start کیا رہتی ہیں پہلے properties کی یہ کہتی ہے اگر دو different numbers ہیں دو الگ الگ نمبر ہیں آپس میں مرج نہیں ہو سکتے جمع نہیں ہو سکتے جمع کی بات میں تو ان کو ہم لوگ جزر کے لئے حاصے الگ الگ کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ لو جی پھر تم لوگ لڑائی نہیں کرو ہم تم لوگ الگ کر سیم رہے گا یہ index اور یہ بھی index ان کا ایک برابر ہی رہے گا جدال برابر بانٹ دی جائے گی ٹھیک ہے جی جیسے کہ example کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ ہم x و y کو multiply نہیں کر سکتے نہیں نہ کر سکتے اور ان کی جائداد میں یہاں 6 ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے بھائی تم الگ ہو جو ٹھیک ہے اور تم بھی الگ ہو جو اور اپنی اپنی جائداد جو ہے وہ برابر کی لے لو اور لڑائی ختم کر دیتے آگے چلتے second property یہ کہتی ہے ہمیں کہ اگر opposite division میں فارم پڑی ہوئی ہے تو اس division فارم کو ہم درمیان میں دیوار ہوگی تو اس دیوار کو ہم لوگ نے پھر کہ پکی دیوار کر لیتے ہیں اپنا حصہ بھی الگ الگ کر لیں فار اگزامپل یہی x y کی اگزامپل لے لیتے ہیں تو ایک میرے پاس x اور ایک میرے پاس y ان دونوں کو عادت ہے کہ یہ دیوار کر رکھتے ہیں دوسرے کے درمیان division کر رکھتے ہیں اور یہاں ان کی power ہے index ہے 3 تو ہم لوگ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنی دیوار بھی الگ الگ کریں اور اپنا حصہ بھی الگ الگ کریں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنا جذر بھی الگ الگ کریں اور cube root بھی آپ separate ہو جائے گ ایک نیچ بڑی ایمپورٹن ایک property ہے ایک نمبر ہے جس کا internal structure ہے اس کے internal structure پہ اگر گوھر کریں تو اس کو پھر ہم یوں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ m پڑھا دے گا یہ رکھا جائے گا a power one over n ٹھیک ہے where آپ کے پاس یہ جو آپ کا m ہے یہ as it is stand رہے گا اب آپ اس کا second root ہے وہ open up کریں تو جب اس کو open up کریں گے تو یہ بن جائے گا a power one over n اور one over m اب آپ کو پتہ ان دونوں ملٹیپلائی کر سکتے تو this will become one over n into m واپس اس کی اصل شکل میں لے کے جائیں گے تو index form میں تو یہ n ادھر اور m ادھر اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کا again a آ جائے گا ٹھیک ہے so that property was like this کہ اگر آپ اس طرح دو جذر ہوں آپ میں تو ان کی جو indices ہیں indices index کی جمع ٹھیک ہے ان کو آپ اس طرح سے لکھے جائیں گے اوکی moving on next اس پہ گوھر کرتے ہیں ٹھیک اس کو کس طرح سے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ n into m اب finally ہمارے پاس کیا بن جائے گا a power 1 over n کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اس form میں اور یہ جو m ہے جو internal پڑھا ہوا تھا یہ جا کے لگ گیا whole raised to the power کے اندر ٹھیک ہے final جو آخری سوکھی سی بڑی آسان سی example ہے وو کچھ یوں ہے that a raised to the power n ہے اور اس کے باہر جو index ہے یہ والا اس کو لکھ سکتے ہیں 1 over n cancels ہو گیا so that remains only a for us so اب بھی ہم نے اس پورے ویڈیو میں کیا پڑھا ہم نے پڑھا radical form کیا ہوتی ہے radical شکل کیا ہوتی ہے ظاہر کیسے کرتے ہیں real number کون سا ہوتا ہے integer کون سا ہوتا ہے پھر اس میں exponential form کیسے لگتے ہیں properties کیا کیا ہے ہر چیز جس کی اب ہم اس کی دنیا سے اگلی دنیا وہ تھوڑی سی مزے کی دنیا ہے جس میں ہم لوگ پڑھیں exponents کر لینے ٹھیک ہے تو ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ